بلی سائیر تری سالار نے واقعی تو نہیں ایسا ایر کٹوا دی اگر اپنے ہی گھر میں اب قاتل نظر آتے ہیں نظرین رد ڈراما تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا جب ایمان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس سے دھکا دینے والا اور آگ لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ سالار کا باپ زامن ہے اور یہ سارا کچھ ایک وفادار نوکر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا جی ہاں وہی نوکر جو کہ ایمان کو بچا بھی رہا تھا اور اس آگ سے وہی اسے باحفاظت باہر نکال کر بھی لایا تھا جب وہ ایمان کو ساری صورتحال بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ کس طرح سالار پر ظلم و صدم ہوتے رہے ہیں وہ چاہ کر بھی سالار کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ ایمان اب سالار کی خود حفاظت کرے نہ صرف اس کی بلکہ اپنی بھی یہاں پر ایمان سالار کو انکرچ کرے گی کہ کسی بھی طور یہ ایف آئی آر واپس نہیں لینی چاہیے اس کا باپ جو سے اس بات پر دھنکی دے رہا ہے کہ پچھلے کھاتے کھول جائیں گے اس میں بھی اس کی ہی چال ہے اور اگر اس بار زامن بے نکاب نہیں ہوتا اور شیلہ اور اس کا پلان کھل کر سامنے نہیں آتا تو یہ لوگ اور زیادہ مصیبتیں کھڑی کر سکتے ہیں سالار کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں ایمان کی بات لئیک صاحب تو سننے والے نہیں ہیں مگر سالار اب اچھے سے جان چکا ہے کہ اس کا باپ اس کی زندگی نہیں چاہتا بلکہ صرف اور صرف اس کی دولت چاہتا ہے سالار کو اپنی سوتیلی ماں اور سوتیلے بھائی کامران سے تو کوئی امید نہیں تھی مگر اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اپنا سگا باپ ہی اس کا دشمن ثابت ہو جائے گا جیسے ہی سالار کی آنکھوں سے پٹی ادرے گی اسے وہ سارے واقعات آہستہ آہستہ کر کے یاد آنا شروع ہو جائیں گے تب اسے اپنے باپ سے بھی نفرت ہو جائے گی اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی ماں راحت کی موت کے پیچھے بھی اس کے باپ کا ہاتھ ہے ابھی اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن جلد ہی وہ یہ سارے ثبوت اکٹھے کرنے والا ہے اسی لیے وہ ایف آئی آر واپس نہیں لینا چاہتا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نائے ہیں چینل پہ نائے ہو جائے 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 ہو